السلام علیکم the next topic is variations and evolutions یہ inheritance کا ایک topic ہے اس میں variations کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا کیا changes آئی ہیں مطلب ایک انسان کی زمین میں کیا کیا changes آئی ہوتی ہیں تو یہاں پہ پہلے جو sexual reproduction میں اس chapter کے according جو sexual reproduction میں changes آتی ہیں تو ہم اس کو discuss کریں گے یہاں پہ پہلا اس میں یاد ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو unusual individuals جو ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی دو individuals ہوتے ہیں وہ جو separate fertilization سے produce نہیں ہوتے جو کہ genetically identical تو اس کے جو main sources ہوتے ہیں variation کے sexual reproduction میں جو variation کے main sources ہوتے ہیں وہ یہ نیچے describe کیوں میں ہیں پہلا اس کا جو source ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو جنیٹک کمبینیشن ہو ہی ہوتی ہیں جو کہ crossing over سے produce ہو ہی ہوتی ہیں وہ گمیٹس کے گمیٹس بنا دیتی ہیں variations کے ساتھ ٹھیک ہے آگے second اس کا یہ کہ mutations آ جاتے ہیں یعنی change آتا ہے DNA میں وہ سب سے important source ہوتا ہے variation کا یعنی جب mutation یعنی change ہی ہو گیا ہے DNA میں تو جو آگے والا offsetting ہے وہ بھی change ہی ہوگا کیونکہ ساری جو characteristics ہیں وہ DNA میں ہوتی ہیں DNA میں genes ہوتے ہیں genes کے اوپر ہی ساری traits ہوتے ہیں جو آگے ہونے ہوتے ہیں پاس ہونے ہوتے ہیں mutations also happen also happen during gamete formation through meiosis آگے fertilization کے دوران بھی لاکھوں کی دیدار میں spums ہوتے ہیں جو کہ وہ کمبائنی صرف single egg سے egg صرف ایک ہی ہوتا ہے اور دو لاکھوں کی دیدار میں spums ہوتے ہیں جو کہ ایک اگ نے ایک ہی spums سے ملنا ہوتا ہے تو یہ chance بھی ہوتا ہے کہ chance evolve in this combination also act as a source of variations یعنی اس میں variations بھی آ سکتے ہیں مطبع دو ایکسل بھی ہو سکتے ہیں تو وہ دو سپرم سے مل جائیں اور تویں ہو جاتے ہیں تو آگے جین فلو کیا ہوتا ہے جین فلو جاتے ہیں وہ بومنٹس ہوتے ہیں جین کی ایک پپولیشن سے دوسرے پپولیشن تک وہ بھی ایک ایک ایمپورٹنٹ سورس ہوتا ہے variations کا یہ ایمپورٹنٹ چورٹ کورشن آتیتا ہے کس کیا سورسیز ہیں یا کن سورسیز کے بیس پہ وریشن سیکشری پروڈکشن میں variations آتی ہیں تو آگے نیکسٹ ہے discontinuous and continuous variation جو discontinuous اور continuous variations ہوتے ہیں وہ inhabilitable variations کی types ہوتے ہیں inhabilitable اور non inhabilitable characters inhabilitable characters ہوتے ہیں جو transmit ہو جاتے ہیں آگے زیری اور جو non inhabilitable characters ہوتے ہیں جو transmit نہیں ہو پاتے آگے یعنی کوئی disease ہے ایک انسان اس کو disease ہے کہ ہوگا یا کوئی off spring ہوگا اس کو شگر نہیں ہوگی تو یہ ہوتے ہیں non inhabilitable characters میں آجتی ہیں تو discontinuous ہوتے ہیں وہ variations ہوتے ہیں جس میں different phenotypes ہوتے ہیں جب phenotypes ہوتے ہیں ان variations کی ہم ان کو میرد نہیں کر سکتے اور individuals جن کی different phenotypes ہوتے ہیں وہ easily distinguish کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے یعنی جب ان کی phenotype different ہوں گی تو ہم ان کو مطلب پہچاند سکیں کہ ہاں یہ والا individual یہ ہے for example ایک horse ہے یا ایک man ہے تو ہم ان میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ animal ہے اور یہ man ہے یعنی human ہے آگے blood group system کے example دی ہے blood ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں 40 یعنی AB 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 اور blood group تو آگے discontinuous variation جاتی ہے اس کو allele سے control کی جاتی ہے ایک single gene pair کے allele سے control ہوتی ہے تو اس میں environment کا little effect ہوتا ہے continuous variation میں کیا ہوتی ہیں اس میں تو phenotype ہوتی ہیں جیسے height weight feet size intelligence ہے اس کے علاوہ eye color ہے اس کے علاوہ continuous مطلب جو شروع سے رہ کے end تک آگے continuously آگے وہ pass ہوت ہو رہی ہیں ہر ہی ایمن پوپ میں ہوتا ہے اس میں height کی range ہوتی ہے نی سمول سے طول کی طرف جاتا ہے کوئی population ہوتی ہے اس میں 3 listening heights ہوتی ہیں یعنی small short average تو آگے continuous variations ہوتی ہیں ہیں genes سے اور یہ often affect environmental factors ہیں یعنی continuous variation ہوتی ہیں یعنی جیسے height کی small ہے ایک height چھوٹی ہے ایک height average ہے تو next variation lead to evolution یعنی جب variations ہوتی ہیں change آتی ہیں اگر evolution کی طرف لے جاتی ہے organic evolution یعنی biological evolution ایک change تھا characteristics میں population کی اور species کی تو اب evolution changes ہوتی ہیں وہ inhite characters ہوتی ہیں inhite ہوتی ہیں یعنی جو change آتا individual میں consider نہیں کیا دیتا کہ evolution ہے لیکن evolution پوپولیشن جوتی ہے وہ population and not to individuals وہ population کی طرف ریفر کرتی evolution individual کی طرف ریفر نہیں کرتی organic evolution جوتی ہیں ایک alternative characteristics یعنی traits میں یعنی specific traits جانے جانے traits جو ہوتے جن میں height color آج آگے creation ہوتی ہے new type of organism from a single type یعنی single اب جو study ہوتی ہے na evolution کی وہ ancestry اور اس کے relationship کے برین یعنی پیچھے سے ancestors کہتے ہیں about اجزاد یعنی یہ evolution ہوتی ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے ان relation کیا تھا پیش ancestors کے ساتھ یا دوسرے ان کے جیسے دوسرے reasons کے ساتھ جو anti evolution ideas ہوتے ہیں وہ sport کرتے ہیں living things کو اور اس کو had been created in the current form only a few thousand years ago تو ہم theory of special creation کہتے ہیں لیکن scientific work 18th century میں lead to the idea that living thing might change as well things change ہوتے ہیں تو theory of special creation بھی important ہے اتنا important نہیں ہے ایک دفعہ پڑھ لی شورت میں بہت important ہے اور آگے جس کے اوپر دو processes ہیں اس کے organic evolution وہ important ہیں آگے next ہے یہ mcq ہے کہ یہ اتنی chromosomal combinations تھی next چالیس داروین ایک سائنٹس یا ایک کہلیں تھا اس نے اس کی جو اس نے کیا تو اس نے ایک mechanism پروپوس کروا تھا organic evolution کا 1838 میں جس کو وہ کیا کہتا جس کو theory of natural selection کا داروین نے کہا تھا کہ five years کے بعد on his magistری shape کے بعد اس نے ایک published book کی تھی ایک book published کی تھی on the origin of species by means of natural selection 1859 ڈاروین theory of relation جو تھی ہے وہ اتنی وارلک ساتھ پی نہیں ہوئی تھی لیکن اس میں کیا تھا because of lack of sufficient evidence یعنی اس میں کوئی evidence نہیں تھے تو modern evolutionary theory began in the late 1950 and early 1930 some scientists proved that the theory of natural selection and mendelian mendelian genetics are the same ideas just as Darwin has proposed تو اس میں کچھ نہیں تھا اس میں ہی تھا 40 Darwin کی date of birth is date of death ہے اس کے بعد ان theory proposed کی تھی book proposed کی تھی اب اس نے natural selection book proposed کی تھی لیکن اس کے بک تھی نا اتنی acceptable نہیں تھی کیونکہ اس میں ایک sufficient evidence نہیں تھے تو آگے کچھ scientists نہیں پروف کیا کہ جو theory ہوتی nature selection کی اور Mendelian genetics کی وہ same ideas ہی تھے جیسے Darwin نے proposed کروا تھے آگے mechanism کیا evolution کا nature selection کا almost قریبا جو ساری population ہوتی ہے اس میں several variations ہوتی ہیں characteristics میں تو دوسرے فال میں یہ کہ کہ morphology and physiological variations ہوتی ہیں یعنی structurally بھی ہوتی ہیں اور physiology اندر کی طرف سے بھی ہوتی نیچل سیکشن ہوتی جس بیٹر جنیٹک ویڈیشن کو ہم یعنی وہ نیچل سیکشن ہوتی ہے وہ پرسی ہوتا ہے جس سے بیٹر جنیٹک ویڈیشن ہوتی ہیں وہ زیادہ کومن ہوتی ہیں کس میں سکسی جنیریشن پوپولیشن میں تو اس کا سینٹر کونسیپ تھا نیچل فیٹنس ہی تھا تو فیٹنس کا مطلب ہوتا ہے کتنی ایبیلیٹی ہے کہ ایک ارگنیزم سروایف کر سکتا ہے یا ریپریڈیوز کر سکتا ہے یا اس کنڈیشن میں رہ سکتا ہے ارگنیزم کتنے آف سر پرنگ کر سکتا ہے اور کتنی زیادہ پوپولیشن بھڑھا سکتا ہے تو جو ارگنیزم فیوریبل ویریشن کے ساتھ جوتا ہے وہ آر ایبل تو پردیوز ان پاس فیریشن جتی زیادہ فیوریبل ویریشن سکتا جتی زیادہ ویریشن کروائے گا اور اتنی زیادہ ویریشن نیکس جنریشن میں ٹرانس پیٹ ہونگی آن در ہینڈ داریت ویریشن جوتے ہیں وہ سلیکٹی ہوتی ہیں جو ٹرانس میٹھ ہوں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک ویریشن جوتی ہیں اس کے گینز اب اس کی اگزیمپل میں ہم نے ماوس کی پوپولیشن دیکھی ویریشن سکن کلر کیا پیس اپن لائیٹ میڈیم کلر ماؤس میڈیم کلر ماؤس ماؤس سپریڈ اپن با کیٹ یہاں پہ یہی تھا کہ جو کیٹ جوتی ہیں وہ وائٹ ماؤس کو زیادہ جلی کھاتی ہیں وائٹ ماؤس جلی ختم ہو گئے دن کے نظر آتے رات کے نظر آتے ہیں بلیک ماؤس رات کے ٹائم نظر نہیں آتے تو اس کی وجہ سے بلیک کنڈیشن اب میڈیم 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 ڈاک ماؤس 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 جنریشن یعنی وہ ہی صرف اپنی نیچ جنریشن بنا سکتے ہیں تو اس میں بھی جنریشن ہوں گی وہ بھی بلیک ہوں گی تو کیٹ جو پریے کرتی ہے لائٹ میڈیم کلر ماؤس پہ نوٹ آلی nیس دفت ماؤس ماؤس جانریشن تو پوپلیشن تو as a result of nature sele ویژ areas تھ ڈ اگلینڈ میں موتھ کیinhaso ہیں تو وہ جھاں پر انگلیچ موتھ اٹھتے ہیں ج именно موتھ شیاہ جاؤ پر تیریام، پھلوچ گئی 19th century میں جب انڈرسٹری جوتی ہیں وہ اسٹیبلش کی گئی انگلینڈ میں جو لائکنز ہوتے ہیں توی ٹرنکز پہ وہ مر گئے اور جو ٹری ٹرنکز ہوتے ہیں وہ نیگ ہو گئی تو اس کے جب now the white moth variation become harmful because a white moth resting on a dark tree trunk was easily visible یعنی by the predators یعنی جو جو ان کو کھاتے ہیں تو وہ تو easily visible ہو گئی پہلے تو وہ ان کی کی وجہ سے لائکنز کی وجہ سے وہ نہیں دکھا جاتی تھی لیکن جب وہ ہی ختم ہو گیا تو وہ اس لیے دکھائی تیاری تھی تو جس کی وجہ سے وہ جو ہیں ان کی جو population ہے وہ ختم ہو گئی dark moths جوتے ہیں وہ صرف reproduce کروا سکتے ہیں light moths نہیں کروا سکتے ہیں تو اس وے میں dark colored moths جوتے ہیں وہ زیادہ common ہو جانگے زیادہ common ہوگے یعنی وہ بھرتے گے بھرتے گے اور جب white moths ہوتے ہیں وہ disappeared ہوگے اور اس طرح black یعنی dark colored variation جوتی ہے وہ زیادہ بھرتی گئی یہاں پہ یہ ہے کہ light color variations ہیں اور یہ dark colored variations ہیں انہوں نے آگے ڈائیگرام شو کروا ہی ہوئی ہے آگے دن ہے artificial selection کیا ہوتی ہے artificial selection جوتی ہے نا وہ اس کو persian scientist نے ابو ریان بیرونی نے 11th century میں propose کیا تھا اس نے کہا تھا اس نے اس نے یہ کہا تھا کہ کچھ domesticated elements animals or plants ہوتے ہیں جب میں special properties ہوتی ہیں جو کس وجہ سے ہوتی ہیں ایک تو ان میں intentional breeding ہوتی ہے individuals کے درمیان اپنے یعنی جو ہم چاہتے ہیں characteristics وہ artificial breeding کیا ہوتی ہے artificial breeding وہ ہوتی ہے ہم وہ organisms reproduce کروائیں جن میں ہماری مرضی سے جو ہوں characteristics ہوں یعنی جو ہم characteristics چاہتے ہیں وہ ہوں اس میں discouraging the breeding of individuals with less desirable characteristics artificial collection جوتی ہے اس میں intentional breeding ہوتی ہے دو individuals کے درمیان تو selective breeding جوتی ہے has revolutionized agriculture and livestock production animals or plants have desirable characteristics are selected for breeding جن میں ہمیں اپنی پسندیدہ جو ہوتی مطلب جو ہم چاہتے تھے ان میں وہ characteristics تھی ہم ان کو breeding کے لیے نیوز کرتے تھے نیو جنریشن پر نیوز کرواتے تھے انہی کریکٹریسٹکس پہ ان میں آجاتی تھی تو اس طرح artificial selection میں تو تو bred animals ہوتی ہیں اس کو ہم breed کہتے ہیں اور تو bred plants ہوتی ہیں اس کو ہم varieties یا cultivators کہتے ہیں تو یہ short questions ہیں اور یہ mcq زیادہ ترس میں آتے ہیں short questions آتے ہیں نمبرہ جو breeders ہوتے ہیں اگر انہیں ایکسیمپلز یو بھی ہیں شیپ بود cow hens have been reproduced by artificial selections to produce increase our production of wheat wool milk eggs similarly بہت سے plant varieties یعنی cultivators جو تھی ہیں وہ produce کروا دیتی ہیں better quantity or quality کے لیے cereals کی اور fruits کی اور vegetables کی تو آج کا چپٹری آج کا لگتی نہیں تھکتا چپٹری ختم ہو گیا نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں تینک یو موسیقی موسیقی